ہی حضرات میں بلا تمہید گودار شہدار مو ہندوستان کے پہترین مشکلوں معروض شہر اہلے بیر جناب مظفر امام باردنکوی صاحبی حدرت مغودار شہدر بیانہ باردنکوی صاحبی حدرت مغودار شہدر میاں باہرہ امام مقردیہ بزر پشکریں آپ حضرات ان کے سطحبان میں صلوات پر محمد و آل محمد حضرات سامین سلام علیکم مل کر حضرت محمد و آل محمد بارد باغاز بلند ناری صلوات اللہ حضرت محمد و آل محمد مجلس برائی سال سوا راب مصار سانت کی یہ حضرات چار مصار بطور اخواست کہ قبر میں آکے مجھ سے بولے ملک خبر میں آکے مجھ سے بولے ملک خبر میں آکے مجھ سے بولے ملک تم نے وہ کیا کیا کہ خوشبو ہے تم نے وہ کیا کیا کہ خوشبو ہے تو میں نے جب کھولی موٹھیا دیکھا خاکے کربو بلا کی خوشبو ہے خاکے کربو بلا کی خوشبو ہے حضرات دیمیشان کہ میرے آباس کی علفت میں جو مر جاتا ہے میرے آباس کی علفت میں جو مر جاتا ہے حد امکان شہادت سے گزر جاتا ہے حد امکان تو آپ بھی آکے یا حامد ہت غازی کر لے ذکرِ آباس سے کیرے دار ساور جاتا ہے ذکرِ آباس سے حضرات جنابِ زناب کے حوالے سے چاہتے ہیں حضرات بدور خاص انشاءاللہ محضور مزرات بدور خاص کہ جگر پہ ظلم کے ایک تیر بن گئی زناب تومی حضرات عالی جناب رونا عامران حضر صاحب کی استقبال میں صلاح پر دیں اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ جگر پہ ظلم کے ایک تیر بن گئی زناب فدق کے خطبے کی تفسیر بن گئی زناب خاتی بے نہجے بلاغا کے شہر کوفا میں علی کی بولتی تصویر بن گئی زینہ زناب علی کی بولتی تصویر بن گئی زینہ حضرات تمامی شوراہ اکرام نے باپ اور ماں کے عنوان سے نظر کہیں ہیں حضرات جس میں ایک مشہور و معروف حضر صاحب ترزبی کی بھی ہے حضرات اس ناچیز نے بھی ایک باپ کے عنوان سے ایک نظر کہنے کی کوشش کی حضرات چند بند آپ کے حضرانے علیہ تک پہچھانا حضرات ایک سلوہ پر دے حضرات ایک باپ کی کیا عظمت اور کیا حیثیت حضرات تمام نوجوان جو ہاں موجود ہیں حضرات خاص طور پر سننے حضرات کہ باپ دنیا سے جس دن چلا جائے گا پھر بتا باپ جیسا کہاں پائے گا اپنے بچوں پہ ہوتا ہے قربان یہ اس کے جیسا کوئی بھی نہ بن پائے گا سب ملے گا جہاں میں مگر جان لو یہ خزانہ تمہیں پھر ملے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں کہ گھر میں رہنے سے ملتا ہے سب کو سکون دھوپوں میں رہے کے دیتا ہے ہم کو سکون جا کے پردیس میں تو کبھی دیس میں کام کرتا ہے مل جائے تجھ کو سکون ایک رحمت ہے مابا پو عزت کرو ایک رحمت ہے مابا پو عزت کرو ان کے جیسا کبھی بھی ملے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات ایک باپ کے کیا ارمان حضرات سمانس کرتا ہے بتو رہے خاص کہ اس کے ارمان چھوٹے بڑے ہیں مگر چاہتا ہے کہ بچے بنے باہنر دور پڑھنے کو بھی بھیج دیتا ہے یہ تنگ دستی میں کرتا ہے اپنا گزر کامیابی تمہارے قدم چوم لے بعد اس کے کوئی بھی کہے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات یہ بھی بن جو حضرات یہاں پر موجود حضرات خاص اور اس نے حضرات بتو رہے خاص کہ دین کیا ہے بتاتا ہے ہم کو یہی لے کے مجلس میں جاتا ہے ہم کو یہی کیا ہے اچھا برا یہ بتاتا ہے وہ حق کی راہیں دکھاتا ہے ہم کو یہی نیک اولاد ہو سب کی خدمت کرے تربیت ایسی کوئی کرے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات جو مرہوم ہیں ان کے بیٹے بھی یہاں پر موجود ہیں تمام احباب بھی موجود حضرات یہ دو بن حضرات خاص ہو جائیں انشاءاللہ آپ سمیہ حضرات کو پسند آیا تو میرے ساتھ ہو جائے حضرات سنے حضرات کہ فرش مجلس ہمیشہ بچھائیں گے ہم کربلا کے مسائب سنائیں گے ہم کربلا ہی دوا ہے سبھی زخم کی غم ہو کتنا بڑا بھول جائیں گے ہم لاکھ پہرے لگا لے زمانہ مگر لاکھ پہرے لگا لے زمانہ مگر ذکر کربو بلا تو رکے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں حضرات مقتاز رابط اور حضرات کہ حسل بھی دے دیا اور کفن بھی دیا یاد رکھنا کوئی بے کفن بھی رہا ایک لاچار بیٹا تھا زنجیر میں ظالموں سے وہ فریاد کرتا رہا جلتی رہتی پہ جس کا جنازہ رہا اس کا ماتم مظفر رکے گا نہیں باپ جیسا سہارا ملے گا نہیں اب یہ دنیا میں تم کو دکھے گا نہیں صلوہ علیہ وآلہ 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 نخصہ علیہ وآلہ 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 اللہ اللہ زمانہ دیکھ لے یہ احتشام زہرہ کا زمانہ دیکھ لے یہ احتشام زہرہ کا فرشتہ بن گیا آ کر غلام زہرہ کا فرشتہ بن گیا آ کر غلام زہرہ کا کہا ہے امی ابی ہاں رسول نے جب سے کہا ہے امی ابی ہاں رسول نے جب سے عدب سے انبیاء لیتے ہیں نام زہرہ کا عدب سے انبیاء لیتے ہیں نام زہرہ کا کہ عشق علی میں ہو کے تو بیمار دیکھئے بیمار دیکھئے مہمان ہوگا خلد کا سردار دیکھئے مدھے علی میں جذبہ میسم دکھاؤں گا میسم دکھاؤں گا لے جا کے مجھ کو آپ سردار دیکھئے لے جا کے مجھ کو آپ سردار دیکھئے اور عزاب ایک مطلع چھنا چاہت چل سی رضا کی وقت بھی ہو چکا ہے جناب عبدالعیب علیہ السلام کے حوالے سے اس سے پہلے میں لس میں کچھ تذکرہ ہو رہا تھا اور انہی جو نوان سے کہ کیا سمجھے بھلا دنیا یہ شان ابو طالب کیا ہے محسن اسلام کیا سمجھے بھلا دنیا یہ شان ابو طالب کعبے میں ہوا پیدا سلطان ابو طالب کعبے میں ہوا پیدا سلطان ابو طالب ہے شیف وہی مومن اس دور امامت میں ایمان میں جس کے ہے ایمان ابو طالب ایمان میں جس کے ہے ایمان ابو طالب مدرہ دیبی شیرہ برات تاریخ ہے والے سلطان کہ جس گھر کا نمک کھایا ان کو ہی دغا دے دی جس گھر کا نمک کھایا ان کو ہی دغا دے دی ان کو ہی دغا دے دی وہ مانے بھلا کیسے فرمان ابو طالب وہ مانے بھلا کیسے فرمان ابو طالب جاتا ہے جہاں سے جب شبیر کا ماتمدار شبیر کا ماتمدار وہ خلد میں ہوتا ہے مہمان ابو طالب وہ خلد میں ہوتا ہے مہمان ابو طالب ایک نور کے دو ٹکڑے ملتے ہوئے دیکھو تو ہے رہل رسالت پر قرآن ابو طالب ہے رہل رسالت پر قرآن ابو طالب مہمان ابو طالب بہت مشور ہے سنیں حضر آپ کہ اشعار مظافر کے گلہائے عقیدت ہیں اشعار مظافر کے گلہائے عقیدت ہیں ہو سکتے نہیں پھر بھی دیوان ابو طالب ہو سکتے نہیں پھر بھی دیوان ابو طالب سلوہ پہلے درہا اللہ 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 اللہ